السلام علیکم کلاس پور آج ہمارا سائنس کا تھرٹینٹھ لیکچر ہے آج ہم اپنا نیکس ٹاپک سٹارٹ کریں گے کل ہم نے سیل کے بارے میں پڑھا تھا آج ہم پڑھیں گے کہ all living things کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ there is a variety of living things on the earth زمین پر بہت ساری قسموں کی جاندار چیزیں پائی جاتی ہیں اب ہمارے پاس ایک question ہے کہ what does it mean to be alive ٹھیک ہے what characteristics do all organisms or living things have that make them different from non living things let us study these اب یہاں پر ہم نے question ہمیں دیا گیا ہے کہ یہ کون سی خصوصیات ہیں جن کی بنا پر ہم یہ تمام جتنے بھی organisms ہیں اور living things جتنے بھی جاندار چیزیں ان کو ہم غیر جاندار چیزوں سے مختلف ثابت کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ان کے بارے میں ہم یہاں پڑھیں گے کہ تمام living things کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اب پہلا ہے کہ ہمیں need food ہمیں زندہ رہنے کے لیے غزہ کی ضرورت ہوتی ہے اب living things need food in order to perform their life process اب ہمیں زندہ رہنے کے لیے جاندار چیزوں کو غزہ کی ضرورت کس لیے ہوتی ہے کہ وہ اپنے زندگی کے process کو اپنے زندگی کے عمل کو آگے اچھی طرح سے perform کر سکیں ان اسے چلا سکیں اب food gives them energy اب غزہ کا کیا کام ہوتا ہے یہاں پر انہیں زندہ رکھنے میں کہ وہ اسے energy فرام کرتی ہے زندہ رکھنے کے لیے توانائی فرام کرتی ہے and animals get this energy by eating different plants and other animals اب جانور جو ہیں وہ یہ energy کہاں سے حاصل کرتے ہیں کیسے کھانا food کیسے حاصل کرتے ہیں by eating different plants اب وہ کیا کرتے ہیں مختلف پودے کھاتے ہیں plants کھاتے ہیں and other animals اب کو یعنی کچھ جانور جو ہوتے ہیں وہ پودے کھانے والے جانور ہوتے ہیں وہ اپنی energy پودے کھا کر حاصل کرتے ہیں اب کچھ جانور ہوتے ہیں animals ہوتے ہیں وہ دوسرے animals کو کھا کر اپنی energy کو save کرتے ہیں اپنی energy بناتے ہیں اس طرح یہ زندگی کا ایک process چلتا ہے plants possesses chlorophyll and make their food اب پودے جو ہیں وہ اب دوسرے پودوں کو تو نہیں کھا سکتے نہ ہی وہ دوسرے جانور کھاتے ہیں اب پودے کیسے اپنی غزہ حاصل کرتے ہیں پودے بھی جاندار ہیں اب پودوں کا اپنی energy حاصل کرنے کا اپنی food حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ پودوں میں chlorophyll ہوتا ہے کل ہم نے پڑھا تھا chlorophyll کے بارے میں کہ ان کے cells میں ایک pigment ہوتا ہے chloroplast ٹھیک ہے اب chlorophyll and make their food themselves through a process called photosynthesis using sunlight water and carbon dioxide اب پودے جو ہیں اپنی غزہ ایک process کے ذریعے سے ایک عمل کے ذریعے سے بناتے ہیں جس کو ہم photosynthesis کہتے ہیں اب ان کے غزہ بنانے پودوں کی غزہ بنانے کا جو عمل ہے وہ photosynthesis کلاتا ہے اب وہ کس طرح بنائے جاتا ہے کس چیزوں کی مدد سے یعنی وہ جو عمل ہوتا ہے ان کی غزہ بنانے کا اس میں سورج کی روشنی sunlight استعمال ہوتی ہے پانی استعمال ہوتا ہے اور carbon dioxide یعنی وہ ہوا یعنی وہ gas جو کہ ہم exhale کرتے ہیں یعنی ہم oxygen کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہم جب سانس باہر نکالتے ہیں تو اپنی باڈی سے carbon dioxide کو باہر نکالتے ہیں اور وہ پودے جو ہیں اپنی غزہ بنانے میں استعمال کرتے ہیں اب دوسرا جو ایک character ہے characteristic ہے وہ ہے respire یعنی all living things respire تمام جاندار چیزیں جو ہیں وہ سانس لیتی ہیں اب دونوں پودے اور جانور جو ہیں وہ oxygen جو ہیں وہ اپنے اندر لیتے ہیں and give out carbon dioxide اور carbon dioxide کو وہ exhale کر دیتے ہیں یعنی اپنی باڈی سے باہر نکال دیتے ہیں when they respire جب وہ سانس لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم جب سانس لیتے ہیں تو ہم oxygen جو ہیں وہ اپنے اندر باڈی میں لے جاتے ہیں اور carbon dioxide کو ہم باہر لے آتے ہیں جو گیس ہمارے اندر سے باہر آتی جب ہم سانس باہر نکالتے ہیں تو carbon dioxide ہوتی ہے they use the oxygen to break down their food in order to obtain energy اب یہ کیسے استعمال ہوتی ہے اب یہ oxygen جو ہے یہ غزہ کو break down یعنی اسے توڑنے کے لیے کہ ہم energy اس سے حاصل کر سکیں یعنی جو غزہ ہم نے کھائی ہے اس کو break کرنے کے لیے یہ oxygen جو ہے یہ استعمال ہوتی ہے some animals کچھ جانور like humans جس طرح کے انسان ہیں use their lungs to inhale oxygen and exhale carbon dioxide اب کچھ جانور جو ہیں جیسے کہ ہم بھی animals میں ہی اس طرح آتے ہیں کہ ہم humans جو ہیں اب وہ جو ہیں کہ اس طرح ہم اپنے lungs استعمال کرتے ہیں oxygen کو inhale کرنے کے لیے یعنی سانس کو اندر لے جانے کے لیے and exhale اور carbon dioxide کو باہر نکالنے کے لیے others breathe through their skin or gills یعنی بہت سارے ایسے جانور ہیں جو اپنی skin کے ذریعے سے جیسے frog ہے وہ اپنی skin کے ذریعے سے سانس لیتا ہے gills یعنی gills گل پڑے جو fish ہے وہ اپنے gills کے ذریعے سے سانس لیتی ہے استعمال کرتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد all animals all living things can move by themselves ٹھیک ہے تمام جاندار چیزیں جو ہیں وہ اپنے آپ سے خود سے move کر سکتی ہیں most animals move from place to place in search of food water shelter and to avoid danger اب بہت سارے جانور ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ move کرتے ہیں یعنی چلے جاتے ہیں کس لیے غزہ کی تلاش میں پانی کی تلاش میں یا اپنے لیے کوئی شلٹر یا کوئی سایا ڈھوننے کے لیے یا کوئی رہنے کی جگہ ڈھوننے کے لیے اور and avoid danger اور یا پھر اپنے خطرے سے کسی خطرے سے بچنے کے لیے وہ جانور جو ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں this movement is called locomotion اب یہ جو movement ہوتی ہے یہ جو حرکت ہوتی ہے یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ کھوں کا جانا locomotion کہلاتا ہے plants move in different way اب پودے جو ہیں وہ تو ہم ایک جگہ لگا دیتے ہیں اب وہ وہاں سے کیسے چل سکتے ہیں لیکن وہ مختلف طریقے سے غزہ خود بناتے ہیں they need not go from place to place in search of food اب غزہ کی تلاش میں انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ تو جانا نہیں پڑتا وہ اپنی غزہ خود بنا لیتے ہیں but certain parts of plants show movement دیکن پودے کے جو مختلف حصے ہیں کچھ حصے ہیں وہ movement کو show کرتے ہیں movement کو یعنی حرکت کو show کرتے ہیں جیسے ایک زمیل کے طور پر leaves ہیں پتے move in direction of the sun پتے جو ہیں جس طرف sun ہوتا ہے اس طرف move کر لیتے ہیں تو یہ ایک example ہے جو plants ہیں وہ کیسے move کرتے ہیں plants have sensitivity sorry all living things have sensitivity یعنی تمام جاندار چیزوں میں sensitivity ہوتی یعنی محسوس کرنے کی حصہ ہوتی ہے living things respond or react to things which happen in their environment اب ہمار living جتنے بھی جاندار ہیں ان کے ارد گرد محول میں environment میں جو بھی چیز ہوتی ہے وہ اس کے خلاف react کرتے ہیں یعنی اس کے خلاف ان میں reaction آتا ہے جیسے جب بھی کسی جانور کو یہ پتا چلتا ہے کہ وہ خطرے میں ہے وہ اپنی حفاظت کے لیے بھاگنا شروع کر دیتا ہے یعنی اگر ہم اپنی مثال لیں تو اگر ہمارے کسی گرم جگہ پر یا کسی گرم برطن پر ہمارا ہاتھ لگ جاتا ہے تو ہم فوری تیزی سے بہت کوکلی ہم اپنا ہاتھ وہاں سے کھینچ لیتے ہیں دور ہٹا لیتے ہیں یعنی ہم اس میں فوری ہماری سنسٹیوٹی جو ہے وہ حرکت میں آ جاتی ہے دیکھیں اب پودوں میں بھی سنسٹیوٹی پائی جاتی اس کی اگزمپل کیا ہے کہ مموسا پلانٹ جو ہے مموسا کا جو پودا ہے اس میں اگر اس کے پتوں کو آپ ہاتھ لگائیں تو جیسی ٹچ کریں گے تو اس کے پتے فورا سے بند ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے آج ہمارا یہاں تک کی لیکچر ہے کل ہم اس کو کمپلیٹ کریں